امران خان کا چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو خط بڑا مطالبہ کر دیا سابق وزیراعظم اور چیئرمن پاکستان تحریک انصاف امران خان نے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو خط لکھا ہے جس میں شہریوں کے بنیادی حقوق کے تحفظ کا مطالبہ کیا ہے چیئرمن پی ٹی آئی امران خان نے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو لکھے گئے خط میں مقدمات کا حوالہ بھی دیا خط میں لکھا کہ تحریک انصاف سے وابستہ افراد کو سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے تحریک انصاف سے وابستہ رہنماؤں کو جبری گمشدہ کیا جا رہا ہے بڑی تعداد میں لوگوں کی سیاسی وفاداریاں زبردستی تبدیل کروائی جا رہی ہیں اور پی ٹی آئی رہنماؤں کی زبردستی پریس کانفرنس کروائی جا رہی ہے خط میں مزید کہا گیا ہے کہ تحریک انصاف کے ورکرز اور رہنماؤں پر جھوٹی ایف آئی آر درچ کی جا رہی ہیں صحافیوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے اور انتخابی مہم میں رکاوٹیں ڈالی جا رہی ہیں عدلیہ کے حکامات کے باوجود رہنماؤں کو گرفتار کیا جا رہا ہے زمانت ہونے کے باوجود سیاستدانوں کی گرفتاریاں روکی جائیں چیئرمین پی ٹی آئی نے چیف جسٹس سے سیاستدانوں کی جبری گمشدگیوں پر کمیشن قائم کرنے کا مطالبہ بھی کیا ہے عمران خان نے خط میں لکھا ہے کہ وفا کی اس حبائی حکومتوں سمیت الیکشن کمیشن کو حکم دیا جائے کہ پی ٹی آئی امیدواروں کو الیکشن مہم کی اجازت دیں اور پیمرہ کو حکم دیا جائے کہ دیگر جماعتوں کی طرح پی ٹی آئی کو بھی میڈیا گوریج فراہم کی جائے خط میں چیئرمین پی ٹی آئی نے کہا کہ سینئر وکیل اعتزاز احسن نے سیاستدانوں کی جبری گمشدگیوں سے مطالبہ پیٹیشن دائر کی اس خط کو آئین کے آرٹیکل 184 تین کے تحت پیٹیشن کے طور پر لیا جائے